سلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمان ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کالیجز کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں یعنی آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سیک کیپ کے فارم کے تھوڑ آپ کس طرح سے کراچی کے کالیجز کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں ساتھی یہ بھی میں آپ کو سیک کیپ کا فارم فل کرنا بھی سکھاؤں گا لائیو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کے ساتھ ساتھی یہ بھی بتاؤں گا کہ جو کالیجز ہیں جن کے اندر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے کلوزنگ مارکس کتنے ہیں اور سارا طریقہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو کسی سے بھی کوئی بھی چیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی اور آپ کو کسی کو بھی منت سماجت نہیں کرنی پڑے گی اپنا سیک کیپ کا فارم فل کرنے کے لیے آپ خود ہی یہ ویڈیو دیکھ کر اپنا فارم فل کر سکیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں اگر آپ اس طرح کی ایڈیوکیشنل اور ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ پوری پاکستان میں کہیں پہ بھی اگر کوئی بھی ڈیولیپنٹ ہو رہی ہے ایڈیوکیشن کے یا ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر ہے وہ جاننے کے لیے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سیک کیپ فارم کس طرح سے فل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کالیجز کے اندر ایڈیوکیشن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے اپنے گوگل میں کسی بھی براوزر میں آ کر موبائل سے یا اپنے کمپیوٹر سے اس ویب سائٹ کے اوپر آنا ہوگا جو کہ آپ کے پاس اس طرح سے اس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے آنا ہوگا دوستو یہاں سے آپ گوگل سے بھی آ سکتے ہیں ورنہ میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تو آپ ڈاریکٹ اس ویب سائٹ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں دوستو اس ویب سائٹ کے اوپر آنے سے پہلے آنے کے بعد آپ کو یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر کچھ آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں سیک کیپ جو اس کا فل فارم ہے دوستو وہ ہے سندھ الیکٹرونک سینٹرلائزڈ کالیج ایڈمیشن پروگرام دوستو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر آ کے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کالیج انفورمیشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس پی ڈی ایف کے اندر آپ کو کالیجز کی ساری جو انفورمیشن ہے وہ آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو یہاں پر انفورمیشن اباؤڈ گورنمنٹ کالیج میل یہ سارے میل کے کالیجز ہیں اسی لسٹ کے اندر نیچے ویمن کے بھی کالیجز یعنی فیمیل کے کالیجز آپ کو ملیں گے سب سے پہلے دیکھیں کالیج کا نیم ہے اور ایڈریس بھی آپ کو دیا ہوا ہے جس طرح سے آدم جی سائنس کالیج بزنس ریکارڈر روڈ جمشید ٹاؤن کراچی فو نمبر بھی اس کا دیا ہوا ہے دوسرا جو کالیم ہے اس کے اندر ہے آپ کا کالیج کوڈ پہلے نام کالیج کا اس کے بعد کالیج کوڈ اساں پر دیکھ سکتے ہیں آپ فیکلٹی آویلیبل یعنی کون سے گروپس کے اندر آپ کو ایڈمیشن اس کالیج کے اندر دیا جا سکتا ہے آدم جی کے اندر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کون سے گروپس آویلیبل ہیں پری انجینئرنگ ہے پری میڈیکل ہے اور کمپیٹر سائنس اس کے علاوہ جو تیسرا چوتھا کالیم ہے اس کے اندر ہمارے پاس اس گروپس کے اندر سیڈز کتنی آویلیبل ہیں ان کالیجز کے اندر پری انجینئرنگ کے اندر آدم جی میں پانچ سو پری میڈیکل کے اندر سو اور اسی طرح سے کمپیٹر سائنس کی صرف پچاس سیڈز ہیں اس آدم جی کالیج کے اندر اس کے علاوہ کلوزنگ مارکس آف 2018 2018 کے اندر اس کالیج کے اندر جو سب سے کم جو مارکس تھے وہ کتنے پہ جو ہے وہ بند ہوا تھا یہ کالیج وہ یہاں پہ دیئے ہیں پری انجینئرنگ کے سات سو آٹیس سات سو اکتالیس اور سات سو تیرہ نمبر دوستو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو میٹرک کے نمبر ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں وہ آپ نے اس طرح سے دیکھنے کہ یہ جتنے بھی کالیج کی لسٹ ہے اس کے اندر آپ کے میٹرک کے جو نمبر ہیں اس کے مطابق ان کالیج کی جو ریکوائیڈ ہیں نمبر وہ اگر میچ ہوتے ہیں تو آپ نے اسی صرف اسی کالیج کے اندر اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے نمبر کم ہیں اور کلوزنگ مارکس کسی کالیج کے زیادہ ہیں آپ نے اپلائی کر دیا تو آپ کو اس کے اندر ایڈمیشن نہیں ملے گا اور آپ کو اگڑم تگڑم کراچی میں کسی بھی کونے میں آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا پھر آپ کو مجبوراں کلیم فارم جو ہے وہ بھرنا پڑ سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپشنل سبجیکٹس یہ تو ہمیں پتہ ہی ہیں کہ پری انجینئرنگ کے اندر کیا ہوتے ہیں فیزکس کیمیسٹری میتھمیٹکس اسی طرح سے پری میڈیکل کے اندر فیزکس کیمیسٹری میتھمیٹکس اسی طرح سے آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس کے اندر اسٹیٹسٹکس کمپیوٹر میتھمیٹکس اور کمپیوٹر اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ آپ نے مین چیز یہ رکھنی ہے جب آپ فارم فلنے میں آپ کو کرنے دکھاؤں گا تو اس کے اندر آپ نے کالیج کا کوڈ یاد کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ نے کلوزنگ مارکس بھی یاد کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ نے گروپ بھی یعنی فیکلٹی بھی یاد کرنی ہوگی کہ آپ کو کس کالیج کے اندر کس گروپ کے اندر ایڈمیشن چاہیے دوستو اسی طرح سے یہ لسٹ آویلیب ہے جتنے بھی کالیجز ہیں اس کے جو ہے وہ مارکس لکھے ہیں کلوز کلوزنگ مارکس دوہزار اٹھارہ کے وہ ہی کالیجز آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں جس کے مارکس آپ کے میٹرک کے جو نمبر ہیں اس کے مطابق ہوں گے زیادہ والے کے اندر اپلائے نہیں کیجے گا وہ آپ کا زائع ہو جائے گا پھر آپ کو جو ہے وہ کلیم فارم بڑھنا پڑے گا اس کے پھر الگ ہی آپ کے پاس جو ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ نیچے فی میل کے کالیجز بھی یہاں پہ دیئے گئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہ پوری لسٹ ہے اس کے اندر آپ یہ لسٹ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو پورا دیکھ کے پھر اس کے بعد فارم فل کیجے گا ورنہ اس کو دیکھے بگر جو ہے وہ فارم فل آپ نہیں کیجے گا اس کے بعد آپ کو پھر پچھتانا بھی پڑ سکتا ہے یہاں پہ نیچے ہمارے پاس فی میل کی لسٹ یہی فی میل کی لسٹ فی میل جو کالیجز ہیں اس کی جو ہے وہ لسٹ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ گررز کالیج ہے گررز گورنمنٹ پائلٹ ایچ ایس ایس نازم آباد اسی طرح سے یہ سکورس ہیں اسی طرح سے ہر کالیجز کی آپ کو ایک تو کوڈ لکھا ہوتا ہے ایک جو فیکلٹی ہے ایک جو ہے وہ آپ کے پاس کلوزنگ مارکس ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کالیج کے کتنی سیڈز آویلی بنے یہ چیزیں آپ نے یہ جو ڈاؤنلوڈ آپ کریں گے اس میں سے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہ سارا آپ میچ کر کے پھر اس کے بعد آپ نے آنا ہوگا اپنے جو آن لائن فارم ہیں اس کے اندر آپ نے آنا ہوگا دوستو یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں کہ جن بچوں نے میٹرک کراچی بورڈ سے کیا ہے وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے بورڈ کے سٹوڈنٹس ہیں یعنی او لیول کے فیڈرل بورڈ کے آگا خان بورڈ کے یا ٹیکنیکل بورڈ کے جتنے بھی دوسرے بورڈ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے وہ کیا کریں گے وہ دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایڈر بورڈ فارم ڈاؤنلوڈ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ والا فارم جو ہے وہ آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ فیل کر کے وہ آپ نے شعرہ لیاقت پر ڈائریکٹر آف کالیجز کا آفیس ہے وہاں پہ آپ نے یہ فارم اس کے سمیت آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں کچھ اس فارم کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے سبمیٹ کروا کے ڈائریکٹر آف کالیجز کے اندر سمیٹ کروانے اور آپ کا جو ہے وہ ایڈمیشن آگے پروسس اس طرح سے آپ کا بڑھ جائے گا یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو آن لائن کا بتا دیتا ہوں جو کراچی بورڈ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ آن لائن ہی اپلائی کریں گے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ہمارے پاس میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح کا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ فارم ہے دوستو یہ آپ نے جو ادر بورڈ ہیں کراچی بورڈ کے علاوہ جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ کراچی کے اندر کالیجز کے اندر اپلائی کرنا جاتے ہیں تو یہ فارم جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے میل میٹرک کے پاس ساری چیزیں اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنی ہے یہ سارا فارم جو ہے وہ آپ نے فل کر کے یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے وہ ڈائریکٹر آف کالیجز یہاں پہ ڈائریکٹر جرنل کالیجز سندھ پلیسمنٹ فارم فور ایڈمیشن ان کلاس ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ شارہ لیاقت پر یہ ان کا آفیس ہے وہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ فارم کے ساتھ میٹرک کی مارک شیٹ کی فوٹو کاپی لازمی منسلک کریں یہ یہاں پہ سارا فل کر کے آپ نے ڈائریکٹر آف کالیجز کی جو آفیس ہے شارہ لیاقت کے اوپر وہاں پہ آپ نے سبمٹ کروانا ہے چلیے اب چلتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی بورڈ کے جو بچے ہیں جنہوں نے میٹرک کراچی بورڈ سے کیا وہ یہاں پہ آن لائن کے اوپر کلک کریں گے دوستو اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا میٹرک کا اور نائن کا رول نمبر یاد رکھنا ہے اور سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ سلیکٹ پاسنگ یئر یہاں پہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ دوزار سولہ اٹھارہ سترہ اور انس والے بچے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی سلیکٹ کر دیتے ہیں اگر آپ نے ابھی پاس کیا ہے تو 2019 آپ سلیکٹ کریں گے اگر پیچھے والے بچے ہیں وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم یہاں سے کوئی بھی آپ کو بتانے کے لئے یہ سلیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا میٹرک کا رول نمبر یہاں پہ لکھنا ہوگا دوستو یہاں پہ ہم کوئی بھی لکھ رہتے ہیں یہاں پہ دوستو یہاں پہ کوئی بھی ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہم یہ نہیں یہاں پہ لکھ دیا ہے کسی بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہمارا تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا نائنٹھ کا رول نمبر یہاں پہ دوستو ٹائپ کرنا ہے یہ نائنٹھ کا اور میٹرک کا رول نمبر آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے چوز اوف فیکلٹی یعنی آپ کس گروپ کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کالج کے اندر پری انجینئرنگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس کامرس ہیومنٹیز ہوم ایکونومکس آپ جس کے اندر بھی لینا چاہتے ہیں وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ہم یہاں سے کر دیتے ہیں کمپیوٹر سائنس ایسے ہی آپ کو دکھانے کے لیے یہاں سے ہم نے کر دی اس کے بعد آپ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اب ہمارے پاس دوسرا اپشن آ چکا ہے وہاں پہ دیکھا آپ نے پہلا جو ہے وہ چیک الیجیبیلیٹی زیرو کمپلیٹ اس کے بعد الیجیبیلیٹی کنفرمیشن ففٹی پرسنٹ یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر آپ کا نام آ جائے گا یہاں پہ دوستو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایسے ہی ڈالا تھا ہے کسی کا نام یہاں پہ آ چکا ہے کسی بچے کا مسٹر تلہ بن غوث یو آلریڈی اپلائیڈ ان کامرس ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا نام آ جائے گا دوستو نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا دوستو یہ جو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا پاسنگ یہر 2016 میٹرک کا رول نمبر اس کے بعد نیم تلہ یہ جو ہم نے ایسے ہی انٹر کیا تھا کسی بچے کا جو ہے وہ نکل چکا ہے یہاں پہ آپ نے ڈسٹرک کے یہاں پہ باقی سارا آپ کا ڈیٹا اپنے پیچھے سٹیپ کے اندر دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے ڈسٹرک جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ آپشن آئیں گے وہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے دوستو یہ ڈسٹرک کہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ آپ کے جو کالجز ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے اس کے ایڈریس کے اندر ڈسٹرک بھی لکھا ہوا ہے تو وہاں سے آپ جو ہے وہ ڈسٹرک دیکھ کر یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹاؤن ٹاؤن جو بھی ہے آپ کا صدر ٹاؤن ہے بلدیا ٹاؤن ہے جتنے بھی کراچی کے اندر اٹھارہ ٹاؤن ہے اس میں سے جس کے اندر آپ رہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا اس کے بعد سب ڈیویزن بھی آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہوگی اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیل نمبر یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہوگا دوستو یہ جو ڈسٹرک ٹاؤن اور سب ڈیویجن ہے اس کے اندر آپ کو مزید کنفیجن ہو رہی ہے تو سیکیپ والوں نے اس کے لیے بہت اچھا پی ڈی ایف بھی وہاں پہ اپلوڈ کیا ہے کیونکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کو فیل کرنے میں ڈسٹرک سب ڈیویجن اس کو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی یہ والا آپ نے یہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دوستو یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں ڈاؤنلوڈ ڈسٹرک ٹاؤن سب ڈیویجن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا یہاں سے جسٹ آپ نے دیکھ کے جو ہے وہ کسی سے پوچھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی سنٹرل ڈسٹرک ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں گلبرگ ہے لیاقت آباد ہے نورت کراچی ہے نیو کراچی ہے اس کے بعد جو سب ڈیویجن ہے گلبرگ لیاقت آباد نازم آباد اسی طرح سے ڈسٹرکس ہیں ٹاؤن ہیں اور اس کے بعد سب ڈیویجن آپ کو اس پی ڈی ایف کے اندر آسانی سے مل جائے گی تو یہاں سے آپ یہ یہ جو آپشن ہے ڈسٹرک ٹاؤن اور سب ڈیویجن کا آپ یہاں سے اس پی ڈی ایف کو ڈاملوڈ کر کے آپ جو ہے وہ آسانی سے فل کر سکتے ہیں اس تو اس کے بعد فل کرنے کے بعد ڈسٹرک ٹاؤن اور سب ڈیویجن کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ہے نیم آف کالیج یہاں پہ دوستو آپ کو جو ہے وہ پانچ کالیجز جو ہے اس کے نام لکھنے پڑیں گے اپنے میٹرک کے مارکس کے مطابق پہلی پرولیٹی آپ نے دینی پڑے گی جو کہ آپ کے سب سے زیادہ گھر سے قریب ہو اور اس کے اندر آپ کو جو گروپ جس کے اندر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہو یعنی پہلی پرولیٹی دینی ہے اسی طرح سے دوسری اسی طرح سے تیسری میں اسی طرح سے چوتھی میں بھی نہیں ہو پایا تو پانچ میں اس طرح سے آپ نے پانچ کالیجز کے یہاں پہ نام لکھنے ہیں کہ ان پانچوں میں سے کسی ایک میں بھی آپ کو جو ہے وہ ایڈمیشن ملیں یہ آپ کی خواہش ہونی چاہیئے سب سے پہلا والا آپ نے وہ لکھنا ہے جس کے آپ کے بالکل گھر کے قریب ہے اور آپ کو جو ہے وہ گروپ بھی آویلیبل ہے اور اس کے بعد آپ کے مارکس بھی ہیں تو وہ لکھے گا اس کے بعد تھوڑا اسی طرح سے اپنی پرولیٹی جو ہے وہ آپ پانچ لکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہاں سے آپ نے یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے دوستو یہاں سے آپ کے بعد اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس کالیجز کی ساری لسٹ کھل جائے گی وہاں سے پھر آپ نے وہ کالیج کا نام سیلیکٹ کرنا ہے وہ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ پھر یہاں پہ آپ نے اس کا کالیج کا کورڈ ڈالنا ہے اسی طرح سے دوسرے کالیج کا یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ پوری لسٹ اوپن ہو جائے گی کالیجز کی پھر اس کالیج کا یہاں پہ کورڈ اسی طرح سے تیسرا کالیج اسی طرح سے کورڈ اسی طرح سے چوتھا کالیج اسی طرح سے چوتھا یہاں پہ کوڈ اسی طرح سے پانچوا کالیج یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ جو ہے وہ پانچویں کا کوڈ آپ نے دینا ہے اسی طرح سے پانچ کالیجز آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ آپ نے پہلے ہی جو میں نے آپ کو بتایا وہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے کوڈ آپ نے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نیکسٹ کے اوپر یہاں پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے پیچھے جا کے تو آپ بیک کے اوپر کلک کر سکتے ہیں ورنہ آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے یہ تیسرا آپشن آئے گا اوپر دیکھ رہے ہیں آپ کا سیونٹی فائی پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ آپ نے اپلائی کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جو بھی ڈیٹیلز آپ نے دی ہیں تینوں سٹیپس کے اندر وہ آپ کی یہاں پہ جمع ہو گئی آپ کا نام رول نمبر جو آپ نے پہلے دیا تھا اس کے بعد آپ کا ڈیویجن وغیرہ جو بھی ہیں یہاں پہ میں نے یہ پہلے سے ہی دوستو کیا ہوا ہے کسی دوست کا رول نمبر جو کہ میرا اس سے کوئی تعلق والگ نہیں ہے لیکن کہیں سے جو ہے وہ مجھے مل گیا تھا لیکن اس دوست سے جو ہے وہ معذرت اس کا جو ہے وہ رول نمبر لگ گیا تھا اور وہ ٹرٹوریل میں میں نے یوز کیا دوستو کو سمجھانے کے لیے دوستو یہاں پر دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ اس کے بعد آپ نے جو پانچوں ابھی جو کالیجز انٹر کی ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کی جو سیلیکٹڈ کالیج ہیں فرسٹ پریورٹی سیکنڈ تھرڈ اسی طرح سے فورت اسی طرح سے ففت اس کے بعد یہ سارا آ جائے گا یہ تھا تیسرا پروسس ہمارا تیسرا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ والا سٹیپ جو ہے وہ اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کنفرم اینڈ اپلائے کنفرم اینڈ اپلائے اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کا فارم کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک رول نمبر یا آپ کو ایک کوڈ آپ کو ملے گا جو کہ آپ نے کوڈ وہ سنبھال کر کے رکھنا ہے جو کہ جب اس کا ریزلٹ آئے گا وہ آپ اس کے ذریعے اس کوڈ کے ذریعے اس رول نمبر کے ذریعے آپ وہ ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اس سے کیاپ فارم کا دوستو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو دیکھ کر کے کیئر فلی دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کنفرم اینڈ اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ فرم کرنے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک رول نمبر ایک کوڈ آ چکا ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے سیو کر کے رکھنا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر سکیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ اس کے اندر رہ گیا ہے یا آپ کو کوئی کنفیجن پیش آرہی ہے اس کو فرم کو فل کرنے میں تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے اس کو جو ہے وہ سمجھائیں گے اور آپ جو کہیں گے ہم اس کے اوپر آپ کی کنفیجن دور کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پورے کراچی کے جو بچے ہیں اپلائی کریں گے کالیج کے لیے ان کو کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی ہے کسی سے پوچھنے کی بھی منت سماجت نہ کرنے پڑے یا فارم بھرنے کی بھی منت سماجت نہ کرنے پڑے وہ خود ہی اپنا فارم جو ہے وہ اس طریقے کو دیکھ کر وہ اپنا فارم فل کر سکیں اس کو ویڈ سیپ پر فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ریلیٹیف کے ساتھ سب کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں نے آپ کے لیے بنائی ہے زیادہ سے زیادہ اگر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے بات